ہائے آگیا آپ کا اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر نمیت کالرہ آپ کے سامنے ہر روچ کی طرح سے ایک گوڈ نیوز لے کر آتا ہوں کوشش کرتا ہوں گوڈ نیوز کچھ ایسی ہوں جو سچ میں گوڈ نیوز ہوں تو گوڈ نیوز کیا ہے بتاتا ہوں پہلے بتا دوں کی کیسز کتنے آئے ہیں تین لاکھ کیسز آئے ہیں اور بائیس لاکھ کیا سپس ایکٹیو کیسز ہیں جو کی ہائی ایسٹ ہیں پچھلے دو سو چالیس دنوں میں ایکٹیو کیسز اور ایکٹیو کیسز کس کو کہتے ہیں ایکٹیو کیسز وہ کیسز جو یا تو ایڈمیٹ ہے یا جن کا علاج ہو رہا ہے تو جو چھٹی ہو گئے جو ریکاور ہو گئے باقی جو بچے وہ ایکٹیو کیسز چار سو انتالیس ڈیتھ ہوئی ہیں ڈیتھ نائنٹی ٹو پسنٹ ڈبل ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں پہلے تیرہ سو نبی ڈیتھ ہوئی تھی اس پار چھبیس سو سے اوپر ڈیتھ ہوئی ہیں ایک ہفتے کے اندر تو ڈیتھ کا آکڑا بڑھا ہے اور ابھی اور بڑھ سکتا ہے کیسز میں بھلی کمی آ جائے لیکن ڈیتھ کا آکڑا بڑھے گا ہفتے دس دن تک پاؤسٹیٹی ریٹ ہمارا بڑھ گیا ہے سترہ اٹھارہ پرسنٹ سے سیدھا بیس پرسنٹ سے اوپر چلا گیا ہے رادوں شورٹ میں کہ کناٹکا میں پچاس ہزار کیسز آئے ہیں جی ہاں کناٹکا میں پچاس ہزار کیسز ہیں جو ہائی ایس ہیں پورے انڈیا میں اور کناٹکا میں جو ہے سیکنڈ ویو میں قریب اکیس پرسنٹ پیشنٹ ایڈمیٹ ہوئے تھے اس پار پانچ پرسنٹ پیشنٹ ایڈمیٹ ہو رہے ہیں اسی کی طرح سے ایک گوڈ نیوز ہے مومبائی سے یہ گوڈ نیوز نہیں تھی لیکن گوڈ نیوز ہے مومبائی سے کہ مومبائی میں پچیس سو پچاس کیسز آئے ہیں جو کی اٹھاسی پرسنٹ کم ہے پیک جب آیا تھا مومبائی میں تو مومبائی سے اچھی خبریں لگاتار آ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مومبائی میں ہرڈ ایمیٹی بن چکی ہے اور چلو اب جلدی سے آپ کو سارے پردیشو ایک فٹا فٹا بتا دوں مہاراشتہ میں چالیس ہزار کناٹکا میں پچا جار تمی لادو میں تیس ہزار آندھرہ میں چولہ ہزار ویس بینگول میں چھ ہزار نو سو یوپی میں تیرہ ہزار دلی میں نو ہزار اوڈیشہ میں آٹھ ہزار راجستان میں چودہ سو چودہ ہزار چھتیس گڑھ میں 38 سو گجرات میں سولہ ہزار ہریانہ میں سات ہزار ایمپی میں گیارہ ہزار بیہار میں دو ہزار ساتھ سو تیلانگنا میں چھتیس سو پنجاب میں پانچہ ہزار اور آسا میں دو ہزار جھارکھن میں بارہ سو یوکے میں سہتیس سو جمہو کشمیر میں چھ سو چھ ہزار ہیمارچل میں ساتھ سو پچاسے گوہ میں پندرہ سو تو یہ ہے آج کی کہانی سب جگہ سی اب گوڈ نیوز کیا ہے پہلے گوڈ نیوز بتانے سے پہلے بتا دو کہ اومی کرون کمیونٹی ٹرانسمیشن میں جا چکا ہے اور یہ سرکار نے بولا ہے اسی لئے کوئی زیادہ اب لوگ ڈاؤن کا یہ سب چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جس سٹیج میں وہ جا چکا ہے اور سچ مانیے تو کیسے جو آ رہے ہیں میں رہا ہے اس سے آٹھ سے دس گناہ کیسے آر لیڈی انڈیا میں ہیں جو اسیمٹومیٹک ہے جو ٹیسٹ نہیں کر آ رہے ہیں یہ بات سب کو پتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس وار اسیمٹومیٹک پیشنٹ بہت زیادہ ہے لیکن پنجاب میں موٹیلٹی ریٹ کافی ہائی ہے اور کل بھی بیس کے اس پر ڈیتھ ہوئی ہیں اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آر ویلیو آر ویلیو ہوتی ہے کی ایک پیشنٹ کتنے پیشنٹ کو فیلا سکتا ہے آر ویلیو انڈیا کی دو کے اس پر چلی گئی تھی جو اب کم ہوکے 1.57 آ گئی ہے ایک سے نیچے آر ویلیو اگر آ جائے گی تو مانا جائے گا کہ انفیکشن کنٹرول میں آ گیا ہے پاستیٹی ریٹ کا 5% سے نیچے آنا اور آر ویلیو کا 1.57 سے نیچے آنا ایک 1.7 تک آ گیا ہے جو 1.00 سے نیچے آتے ہی ہم مان لیں گے کہ اب کرونا کنٹرول میں آ چکا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اب میں آپ کو کچھ آئیسولیشن سے سمندید ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ سارے لوگ کنفیوز ہیں آئیسولیشن کے بارے میں کہ ہم اپنا آئیسولیشن کب سے مانیں آئیسولیشن آپ کو جو سرکار جو مانے گی وہ آپ کا آئیسولیشن مانے گی جس دن آپ نے ٹیسک کر رہا ہے نمبر ایک سات دن کا آئیسولیشن جروری ہے لیکن یہ بھی شرط ہے کہ تین دن تک آپ کو کوئی فیور نہیں آنا چاہیے اگر فیور آ رہا اور سات دن ہو گئے ہیں تو آپ کو آئیسولیشن بڑھایا بھی جا سکتا پھر اس کو آئیسولیشن نہیں مانا جائے گا تو تھوڑا سا لوچا ہے پہلے کیونکہ چودہ دن کا ہوتا تھا تو بڑا ٹائم مل جاتا تھا اب سات دن میں اچھا اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جائے رہا کہ فیور اگر نہیں ہے تو یہ اس پشنی ہے کہ باقی سمٹم خاصی اگر کس ہوا آ رہی ہے اور اور بھی سمٹم اگر آ رہے ہیں تو کیا اس میں بھی آئیسولیشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کل ملا کے لوچا تھوڑا سا یہی ہے کہ لوگ ابھی کنفیوز ہیں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سرکار نے بولا ہے کہ اگر آج آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس دن سے گنا جائے گا آپ کا پہلا دن حالانکہ قائدے سے تو وہ دن ہونا چاہیے جسے اس کو پہلے سمٹم آئے لیکن سرکار گینے گی اس دن کو جس دن آپ کو کوویڈ ہوا اس سے سات دن بعد آپ آئیسولیشن ختم کر سکتے ہو اگر آپ کو تین دن تک لگاتا ہے بخار نہیں آتا ہے تو تو چھوٹی سی بات ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے اور چلو میں چلتا ہوں اسی طرح سے گوڈ نیوز لے کر آتا رہوں گا حالانکہ آج گوڈ نیوز کوئی بہت زیادہ نہیں تھی اور ایک نیا جو ویریانٹ کا بھی شور مچھا ہے حالانکہ کل میں اس پر ویڈیو ڈال چکا ہوں بی اے ٹو کے اوپر تو بی اے پارٹ ون تو جا چکا ہے بی اے ٹو ایسا لگ رہا ہے ایک تھا کپور کا کوئی سیریل چل رہا ہے صحیح میں ایسا ہی لگ رہا ہے کوویڈ تو ایک کوویڈ آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے روپ بدل لیتا ہے جیسے اس کے سیریل میں پلاسٹک سیجریوں کے روپ بدل جاتے ہیں ایکٹر اور ہیروین اور سب کے یہاں پہ بھی ایسے روپ بدل رہا ہے تو رشتوں کے بھی روپ بدلتے ہیں نئے نئے سانچے میں ڈلتے ہیں جی ہاں رشتوں کے بھی روپ بدلتے ہیں نئے نئے سانچے میں ڈلتے ہیں اسی لئے آپ سے بلتا ہوں الویدہ دوستوں لیکن اپنا دھیان رکھئے گا یہ وائرس بہت ہی عجیبوں قریب ہے کب کس وقت کروڑ لے لیتا ہے پتہ نہیں چلتا اور رشتوں کے روپ بدلتے ہیں لیکن آپ اپنا روپ مت بدلئے گا اگر بدلئے گا تو اپنی بہیوئر کو بدلئے گا جی ہاں جو ہم ہمیشہ بولتے آئے ہیں کہ کوویڈ ایپروپیٹ بہیوئر اپنا بنائے رکھیں کہتے کہتے بھائی صاحب دماغ کا دہی ہو چکا ہے میں چلتا ہوں آپ کا اپنا مُنَّا بھائی ایم بی بی ایس مُنَّا بھائی ایم بی بی ایس اس کو کیوں توڑ رہا ہوں میں بائی تینکیو موسیقی